موسیقی السلام علیکم فرنڈز میں ہوں سید رضا آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فل پاکستان فرنڈز آج بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لئے اند تک ویڈیو لازمی دیکھنی آپ لوگوں نے کدو کی ٹکیاں کدو کے کباب ہم بنا رہے ہیں جن کو ہم لوگ کی بھی کہتے ہیں تو ہمارے نبی کریم کی فیورٹ سبزی ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ کباب ہم نے بنایا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اس ویڈیو میں لوگ کی کے کباب کے لئے سب سے پہلے ظاہر سی بات لوگ کی تو ضروری ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے فیورٹ سبزی ہے لوگ کی ہم نے دو عدد لے لئے اس کے بعد یہ نمک میرچ اور گرم مسالہ وغیرہ جتنے بھی انگریئنٹس ہیں وہ ہم نے لے لئے یہ سبز دنیا کا پیسٹ ہے یہ ساتھ لسن کا پیسٹ ہے گرم مسالہ اور ساتھ میں اس کے اور دوسرے جو مسالہ جات ہیں وہ ہم نے لے لئے یہ ہم نے چکن لے لیا ہے چکن ہمارا اپشنل ہے اگر آپ ڈال لیں تو اچھا ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے اگر نہیں بھی ڈالیں گے تو اس میں کوئی مسالہ نہیں ہوگا ایک ادد ہم نے ٹماٹر لے لیا ہے دو ادد ہم نے اونین لے لیا ہے اور یہ ہم نے لے لیا ہے بیسن ایک پاؤ بیسن جو ہے وہ بھی آپ نے کچھا بیسن نہیں یوز کرنا اس کو تھوڑا سا پہلے گون لے وہ آگے چل کے ہم سارا ٹریک آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے یہ تمام ہم نے مسالہ آپ کو بتا دی ہیں یہ مسالہ آپ نے تیار کر لینے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ بنے گا کیسے سب سے پہلے بھئی ہمارے پاس چوپر آویل ہے تو ہم نے چکن کو چوپر میں ڈال کے چوب کر لیا اچھی طرح سے اس کے بھیک ریشے سے بنا لیا ہے اب وہ بال کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح بھی ہمارے پاس چوپر کی فسیلٹی تھی تو ہم نے اس کو چوب کر لیا چوپر کے ساتھ ہی ہم نے ٹماٹر اور رونین جو ہے وہ بھی اس میں بڑے بڑے پیس کر کے ڈال دی ہیں اور چکن کے ساتھ ہی ان کو بھی ہم چوب کر لیں گے اور ایک پیارا سا مسالہ جو ہمارا بن جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست قسم کا ہمارا جو مسالہ بن گیا ہے اس میں ٹماٹر، اونین اور چکن شامل ہیں یہ ہمارے پاس بن کے اس کی شیپ سامنے آ چکی ہے اور اس کو آکے جا کے ہم دوسرے مسالوں کے ساتھ بنائیں گے کباب اس کے بعد جی ہم نے یہ لوکی جو ہے قدو بھی اس کو بولتے ہوتے ہیں اس کو ہم نے لے لیا اس کو ہم نے قدو کش کر لیا جس کو کہتے ہیں میش بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے میش کر لیا اچھی طریقے سے اس کی ٹرک یہ ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے پانی جو ہے وہ آپ نے ختم کر لینا ہے تھوڑا سا اس کو دبا کے پریس کر کے اس میں سے پانی جتنا بھی آپ لوگوں نے نکال لینا ہے اس سے اچھا بنتا پانی رہ گا تو وہ کباب آپ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ لوکی کا اپنا پانی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا سارا پانی جو ہے وہ باہر نکلایا ہے اس کے بعد ہم نے بیسن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے بون لینا ہے زیادہ بوننا نہیں ہے تھوڑا سا بون لینا ہے تاکہ اس میں جو ہلکی پھلکی کچھ سمیل وغیرہ آتی ہے تو وہ ختم ہو جائے تھوڑا بون جائے گا تو یہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے میں جب ہم کباب بنائیں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا اس کے لیے ہم نے دو چمچ کوکنگ ہوئی لے لیا وہ ڈالیا کہ یہ نیچے لن لگے اس کو ہمارے اچھے tanہ روحے لے لے اس کو سب بنا جانا کیا گے تو میں یہ حسن میں سیکھتا ہے لیکن سب سے م کباب لے anlam ڈالی ان سے اچھوں اس کے لیے ہی میرے لیکن کچھ لوگ کچھ بھی یوز کرتے ہیں لیکن جو میری ریسپی ہے اس میں میں یہی اڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ بیسن کو پہلے اچھی طرح سے پون لیا کریں اس کی ہلکی ہلکی خشبو مجھے آنی شروع ہوگی ہے تو اس کو ہم متاہر لیں گے اور اس کو دوسرا جو مسالہ ہم نے ریڈی کرنا ہے اس کے ساتھ اس کو مکس کر دیں گے یہ جو قدوں کا ہم نے وہ مسالہ تیار کیا تھا یہ وہ مسالہ ہے ساتھ میں چکن ہے اس کے دوسرے خوش مسالے میں ہلتی نمک ہے اور لال مرس پورڈر ہے یہ ساتھ زیرہ جو ہم نے پیسا ہوگا ہے یہ اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ سوکا دنیا اور گرم مسالہ جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ اس بے ضرورت کر سکتے ہیں اور ساتھ میں گرین چلی کا پیس جو ہم نے تیار کیا گا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ تمام مسالے کو ہم آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح کی شیپ میں آ جائے گا اس میں خود کا بھی تھوڑا سا پانی ہوتا ہی ہے تو اوپر سے پانی ڈالنے کی آپ کو اس میں ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے یہ دبا کے ملٹ کر لیا ہے ایک اچھی طرح سے اس کا پیسک تیار ہم کر لیا ہے اس کی اب چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کے ہم اس کو تبوے کے اوپر جو ہے وہ تیار کر لیں گے تھوڑا سا آویلہ ہم نے لے لیا ہے جس میں ہم ملکا الکا ڈپ کرتے جائیں گے اور اس کو ریڈی کرتے جائیں گے جو بھی آت کے ساتھ چپکے گا بھی نہیں اور ہمارا کام بھی آگے سٹارٹ رہے گا یہ ہم نے تبوے کے اوپر کوکنگا جو بھی آئیل ڈال دیا ہے یہ اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دے گرم ہونے کے بعد اس کو نا جو ہیں ٹکیاں اس کے اوپر ڈال دیں گے چھو فائنلی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ قدو کی ٹکیاں جو ہے وہ تیار ہو کے سامنے آ چکی ہیں قدو کے کباب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے یہ بن رہے ہیں ہلکی آنچ پہ آپ ان کو ہلکا ہلکا جو ہے وہ فرائے کر لیں بچوں کی بہت زیادہ فیورٹ ہوتی ہیں آپ ان کو بچوں کے لانچ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بچے ایک بار کھا لیں تو وہ دوسرے تیسرے دن آپ سے ڈمارٹ لازمی کریں گے واو چیز زبردست قسم کی یہ قدو کی ٹکیاں تھیار ہو کے ہمارے سامنے آ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تو ڈونگا بھر کے بنا لی ہیں آپ بھی اس طرح سے ٹرائی کریں آپ کو بھی انشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا ریزلٹ ملے گا بہت ہی خستہ اور زبردست قسم کی جوسی جوسی سی بن گئی ہیں یہ آپ اپنے بچوں کو ایک بار کھلائیں تو میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں کہ آپ کے بچے لازمی سیکنڈ ڈائم بھی آپ سے مانگیں گے ساتھ اس کے آپ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں دہی کی گرین چلی کی جو کہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ دیتی ہے اور ساتھ میں آپ دہی وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی زبردست قسم کی یہ ہمارے پاس کیمرے کا سٹینڈ ہی ہے اس وجہ سے سوری ایک ہاتھ سے آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی زبردست قسم کی تو ملتے ہیں اپنی اگری بگی